السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک مرتبہ پھر ہم اپنے چینل میں آپ سبی کا خوش آمدید کہتے ہیں دوستو یہ جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اور خاص نام ہے اس کو پڑھتے ہیں یا نافعو یا نافعو یا نافعو جی ہاں یہ بہت ہی خاص اس لیے ہے کہ اگر اس نام پاک کو اگر کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسا چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ کا کام پورا ہوگا پڑھنا کس طریقے سے ہے ساری جنکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اب سنیے پڑھنے کا طریقہ آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ پہلے پڑھ لیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے من مطابق ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا وہ کام ہو تو آپ کو اس طریقے سے پڑھ لینا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے جو بھی دروش شریف آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے کیونکہ دروش شریف جو ہے کسی بھی ذکر کے لئے کسی بھی وظیفہ کے لئے کسی بھی دعا کے لئے بہت اہم رول ادا کرتا ہے تو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور آپ جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہے اسے پڑھ لیجئے اور بیس مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے یا نافعو یا نافعو یا نافعو اسی طریقے سے کر کے آپ کو بیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور پھر آخر میں ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد دل میں ہی نیت کر لیجئے یا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لیجئے کہ مولا تعالیٰ تیرے نام کا وسیلہ مولا تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہمارے کام میں برکت اتا فرما جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے ہمارا کام ہو جائے مکمل ہو جائے پورا ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے اس پیارے نام کی برکت سے آپ جیسا چاہیں گے وہ اس کام جو ہے اسی طریقے سے پورا ضرور ہو جائے گا بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اس کو کیا جائے اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے پورا قرآن پڑھ دیجئے گا آپ کو یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے اور اگر اللہ کے ایک نام پہ آپ کو پورا یقین اور اعتماد ہے اور اس کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا سے بڑا کام آپ کا آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے گا امید ہے ساری جانکاری آپ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے لائک کر دیجئے عمل کر کے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے السلام علیکم خدا حافظ